رازدانی لکھروں میں بھیشن کوہرے کی شروعات ہو گئی ہے کوہرے کے وجہ سے وزیبیلٹی کافی کم ہو گئی ہے رازدانی میں صبح چار وجہ سے ہی کوہرے کا کہہر شروع ہو گیا ہے کوہرے اور کڑاکے کی ٹھنڈ سے لوگ اب کافتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوہرے کے چلتے وہانوں کے رفتار بھی کافی کم ہو گئی ہے وہانوں کو اب اپنی ہیڈ لائکز علا کر آبا گمن کرنا پڑ رہا ہے تو دیکھیں الگ الگ شہروں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے وزیبیلٹی ہے کوہرے کی وجہ سے کافی کم ہو گئی ہے کوہرے کڑاکے کی ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ بھی کافتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دیکھیں میشن کوہرے کے شروعات ہو گئی ہے وہان سڑکوں پر رہنگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وزیبیلٹی چونکہ بہت کم ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے سڑکوں پر جو وہان ہے وہ جو اب تک فرراتہ بھرتے ہوئے نظر آتے تھے وہ اب رہنگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری طرف لوگ بھی دیکھیں تھنڈ سے ٹھٹ اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کس کو گھرم بکنے کے لیے علاو کا سہارہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کڑاکے کی تھنڈ کی کہا جائے کہ شروعات جو ہے وہ ہو چکی ہے سبح چار بجے سے ہی جو کوہرے کے چادر ہے وہ سڑکوں پر چھائی ہوئی ہے اور الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سرسے کوہرے کا جو کہہ رہے ہیں وہ بورے اترپردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے غازیباد بولن شہر امبیٹکنگار رائے بریلی بارہ بنکی الگ الگ شہروں کی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو آپ پر دیکھیں کہ سرسے سڑکوں پر وہاں جو ہے وہ ہیڈ لائٹ جلا کر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں رنگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ الگ الگ تصویریں کوہرے کی دیکھیں کوہرے کی وجہ سے کسرسے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں درشاتی ہوئی کوہرے کا پرکوپ اب شروع ہو گیا ہے اترپردیش میں دیکھا جائے تو کوہرے کے شروعات ہو گئی ہے اور صبح سے ہی جو ایک گھنے کوہرے کی چوہدر ہے وہ سڑکوں پر مش گئی ہے جس کی وجہ سے واہنوں کی جو رفتار ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے لوگ لگاتار تھڑ سیٹھ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویزیبیلٹی بہت کم ہو گئی ہے اور دیکھیں لگاتار کوہرے کی وجہ سے جو واہنوں کی رفتار ہے وہ دھیمی ہو گئی ہمارے ساتھ دو سا یوگی ہمارے جھڑ گئے ہیں سنجے چوہان لکھنوں سے ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں دھریاندر دوبیدی پریاغرہ سے ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں سب سے پہلے سنجے آپ کے پاس آتے ہیں دیکھیں صبح چار بجے سہی اگر دیکھا جائے تو ایک گھنہ کوہرہ جو ہے وہ سڑکوں پر چھایا ہوا ہے لوگوں کو کافی زیادہ دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت آپ لکھنوں میں موجود ہیں کس طرح کے تصویریں جو ہے وہ سامنا آ رہی ہیں سلکوں پر ابھی تک جو وہاں پھر لاتا بھرتے ہوئے نظر آتے تھے سنجے کہیں نے کہیں ان پر اب بریک لگ گیا ہے ہیڈ لائٹ جلا کر چلنا پڑ رہا ہے کس طرح کے تصویریں نظر آ رہی ہیں سنجے بلکل کل کوہرے کے پہلا دن تھا کوہرے کے کہر کی شروعات ہوئی تھی اور آج دوسرا دن ہے حالانکہ کل کی اپریچہ آج تھوڑا سا کوہرہ کم ہے لیکن میں تصویروں کے مادیم سے چاہوں گا کہ دکھانے کا پریہا سکتے ہیں لیکن کس طریقے کی تصویریں دکھ رہی ہیں بیجوالٹی لو ہے لیکن آج تقریباً دو سو میٹر تک کی بیجوالٹی ہے کہ دو سو میٹر تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس سے دکت ہے لیکن کل کی بیجوالٹی تھی وہ بہت کم تھی بیس میٹر سے بھی کم کی پوزیشن میں آپ دیکھنا مشکل ہو پا رہا تھا موسم مباگ نے ایلرٹ جاری کیا ہے 23 اور 24 دسمبر کو ہلکی برسات کے ساتھ گلن بڑھ سکتی ہے اور اسی لیے ایلرٹ جاری کیا گیا ہے حالانکہ پچھلی سلدی کے مطابق اس بار اتنی تھنڈ نہیں ہے لیکن نیونتم پارا سات دگری سلسیس کل کا ماپا گیا ہے اور میکسیمم بیس پرسر سلسیس ماپا گیا ہے اور اب آنے والے دنوں میں لگاتار تاپمان گرنے کی سمحاؤنائے بھی موسم مباگ نے جیتا ہی ہے آپ تصمیروں کے محادم سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دنڈلی جو ہے یا کوہرے نے رازدانی لکھنوں کو اپنے آگوز پر لے کے رکھا ہوا ہے بزمارٹی کافی لو ہے اور یہ لگاتار سانترو بنی رہے گی تو ایسے میں اب کوہرے کے کہل سے لوگوں کو پہلسانیاں بڑھ رہی ہیں ایک دن کے کوہرے میں قریب 19 جانے پورے پردیس میں گئی ہیں جس کو ایکسیڈنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کئی جانے جو ہے گئی ہے اور آسپتالوں کی بات کریں تو آسپتالوں میں دمہ کے جو مریض ہیں ان کی سنکھیاں میں اجاپا ہوا ہے لوگ پریسان ہو رہے ہیں چلنے میں بھی تھنڈ کے وجہ سے بھی اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی سانترو ملکل سنجے جس طرح سے آپ نے کہا کہ دھنڈ جو ہے دھنڈ کے جوادر کس طرح سے رازدھانی پر پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے ہمارے چاہ دھیریندرو بھی جڑے ہوئے ہیں دھیریندرو آپ کے پاس آتے ہیں پریاغ راج کی تصویریں کیا کچھ بیان کر رہی ہیں کیونکہ رازدھانی میں اس وقت دیکھا جائے تو دھنڈ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے اور لگاتار جو وہاں نے وہ بھی کافی زیادہ دھیمی گتی سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت پریاغ راج کی بات کی جائے کس طرح کی تصویریں وہاں پر نظر آ رہی ہیں سیدڈرو پریاغ راج کی بات کیا جائے تو یہاں بھی پوری طریقے سے گھنا کوہرہ چھائیا ہوا ہے بیزویلٹی بھی بہت کم ہو گئی ہے جو آس جو باہن سلکوں پر چل رہے ہیں وہ بلکل رینگتے ہوئے ہیڈ لائٹ جلا کر چل رہے ہیں سب سے بڑی دکت آ رہے ہیں کوہرے کے بعد کیونکہ یہاں پر سنگم کی ریتی پر دیش کا سب سے بڑا آدھیاتک میلا لگتا ہے چھا جنوری کو پوریما کے بعد اس میلے کی اپچاری شروعات ہو جائے گی جو تیاریاں چل رہی تھی وہ تیاریاں میں جو یہ بیزویلٹی کم ہو رہی ہے گھنا کوہرہ ہو رہا ہے ٹھنڈ بڑھ رہی ہے تو تیاریوں میں بھی اس کا اثر پڑھ رہا ہے جو آج وہاں پر میلا پرساسر نے انتیب تیاری کی بات کہی تھی لیکن وہاں پر یہ اسی وجہ سے تیاریاں بھی پچھل رہی ہیں دو بار گنگا کا پانی وہاں پر اس ایریے میں آیا تھا اس لیے کچھ جمینیں دلدل تھی اس لیے تھوڑی تیاری بھی دھیمی چل رہی تھی لیکن اسی بیچ جو گھنا کوہرہ ہے وہ تیاریوں میں بادھک بن رہا ہے جی بلکل اور دھنڈ کے وجہ سے جو ہے وہ لوگ بھی اب گھروں سے کم نکل رہے ہیں دھیریندر گر کہا جائے تو اور اسی وجہ سے تیاریاں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان پر بھی زیادہ پربھاو پڑ رہا ہے وہاں جو ہے وہ بھی کافی دھیمی کچھ ہے اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہاتھ سے جو ہے وہ بھی دیکھا ہم نے کل کی کچھ سے ہاتھ سے جو ہے وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آئے دھیریندر جی بلکل چونکہ سلکوں پر بزویلٹی بہت کم ہو گئی ہے جب بزویلٹی کم ہے تو جو باہن چلنا ہے یا تو رینگتے ہیں یا تھوڑی سپیٹ کرتے ہیں تو وہ درگھٹنا کے سکار ہوتے ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں گنگا پار یمنا پار علاقے میں چونکہ ایک طرف جو ہے وہ یمنا ندی ہے تو دوسرے طرف گنگا ندی ہے ندیوں کے کنارے کوہرہ اور بڑھ جاتا ہے تو جو وہاں کی بزویلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو سلکوں پر چلنا اس میں جو کھم بھرا جرور ہے درگھٹنا ہے ہو رہی ہیں صوبہ جو اپنے گھروں سے ماننگ واد کے لیے نکلتے تھے وہ جو بریدھے تھے وہ اب اپنے گھروں میں قید ہیں تو اس سے جو تھنڈ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے تو تھنڈ سے بچاؤ کے لیے لوگ اب اپنے گھروں میں ہی قید ہیں تو جا آج قریب 12 بجے کے بعد سے سنگم نگری پریاغ راج میں یہاں پر کوہرہ پڑھتا ہوا دکھا لیکن صوبہ اکتم گھانا کوہرہ ہے جس میں بزویلٹی بہت کم ہے آوہ گمن میں لوگوں کی بڑی پریشانی ہو رہی ہے جی بلکل سنجے آپ کے پاس آتے ہیں دیکھئے لگاتار کہا آپ نے کہاں اگر کلز کی اپکشا گراز دیکھا جائے تو وزویلٹی جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہوئی ہے کل پچاس میٹر دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا لیکن آج جو وزویلٹی ہے 200 میٹر جو ہے وہ کی گئی ہے لگاتار ہم نے دیکھا کہ پرشان سنجے بھی اس پورے معاملے پر الیٹ نظر آ رہا ہے سنجے بلکل سنجے لگاتار چونکہ ٹھنڈ کا کہہر جاری ہے اور آپ کو یاد دلاؤں کی مخدری ہو گیا آجتہ آپ نے پرسو ہی تمام بیوستاؤں کو درست کرنے کے لیے بھی عزکاریوں کو نردیس جاری کیے تھے کہ جو رین بسہرے ہیں سیلٹر سوم وہاں پر کمبل کی بیوستائیں کی جائیں آگ جلانے کی پرپر بیوستائیں کی جائیں لگن پیلال ابھی جو سالکوں پر کہیں علاؤ کی بیوستائیں دکھنے ہی ہیں سیلٹر ہوم کے نگرانی بھلے ہی سی ایم یوگی آجتہ آپ نے آجیس دیئے ہو اور خود گورکپور میں اس کا جو نیرے چل کرنے گئے ہوں پر ابھی لکھناوں میں ادھکاری اس کا نیرے چل کرتے ہوئے دکھنے ہی رہے کوہرے کا کہل لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے صبح چار سالے چار بھی سے کوہرے کی شروعات ہوئی تھی ویسے ویسے سمیں جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے کوہرے کا کہل ٹھیک ہے سنجے بہت و شکریہ سنجے آپ کا بھی دھیریندر آپ کا بھی تو دیکھیں لگاتار کہا جائے کہ جو دھند ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوہرے کی کڑاکے کی ٹھنڈ سے لوگ جو ہے وہ کاپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی